ایک انتہائی افسوسناک بل پیش کیا جا رہا ہے سندھ اسیمبلی جو سندھ کے لوگوں کے خوابوں کی خواہشوں کی حقوق کی ترجمان ہونی چاہیے وہ سندھ اسیمبلی استعمال ہو رہی ہے سندھ کے لوگوں کے خلاف آج بل پیش کیا جا رہا ہے کہ نیب کا عمل دخل سندھ سے ختم کیا جائے نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو سندھ میں کرپشن کے خلاف کاروائی نہ کر سکے پہلی بات تو ہم نیب کی کارکردگی سے کوئی زیادہ مطمئن نہیں ہے نیب کی کوئی بیس پچیس فیصد کارکردگی ہے ستر فیصد اس کو بڑھانے کی ضرورت تھی سندھ میں بڑی کرپٹ بچھلیوں کو نیب ابھی تک نہیں پکڑ سکی کچھ کو پکڑا ہے ان کو سزا نہیں آئی نیب کو سندھ کے وزیروں پر سندھ کے بیوروکریٹس پر کرپٹ لوگوں پر ہاتھ ڈالنا چاہیے جو کہ ابھی تک نہیں ڈالا مگر کیا اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کرپٹ لوگوں پر بلکل ہاتھ نہ ڈالا جائے یعنی آپ کے گھروں میں صاف پانی نہیں آتا تو کیسے تو حکومت کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ کہے کہ اب باہر سے پانی آئے گئی نہیں اب بورنگ کرو اور گھر سے پانی نکال کے پیو یہ تو اس طرح ہے نا کہ نیب عمل دخل نہیں کرے گی ہم اپنی انٹی کرپشن بنائیں گے جو زرداری صاحب اور مرادلی شاہ صاحب کی باتیت ہوگی اور وہ انٹی کرپشن سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کی ایسے ہی غلام ادارہ بن کے کام کرے گی جیسے پبلک سرویس کمیشن کرتا ہے جیسے پولیس کرتی ہے تو وہ اپنے اگر بجلی نہ دے سکے ہیسپون دے سکے تو پھر کہا جائے کہ بجلی اوپر سے بند کر رہا ہے اب اپنے اپنے گھروں میں بجلی بنانا تو نیب اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود پاکستان کا اکاؤنٹی بلیٹی کے لیے ایک وائد ادارہ ہے اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا یعنی کرپشن کو مضبوط کرنا آؤں آجی تاوازی تاوازو دھیان اکنی بیش ہے آپ نے آرانی کو چاہیا میں ایک اور جانب بھی آپ کی توجہ لانا چاہ رہا ہوں چار پانچ پوائنٹس جو پولیٹیکل پارٹیز نہیں اٹھا رہی ہیں آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایڈی خواجہ پہ اتنی کاروائی کیوں ہو رہی ہے دس ہزار ملادمتیں دی گئی تھی پولیس میں میرٹ پہ اور انور مجید صاحب کے ساتھ کوئی ان کی گنے پہ کوئی ٹکرا ہو گیا زبردستی گنہ اٹھانے کو روکا مگر یہ مسئلہ تو حل ہو سکتا تھا زرداری صاحب تو ماہر ہے مسائل حل کرنے کے بچھا کے مسئلہ حل کر دیتے اور ایڈی خواجہ نے شاید ان کو کہا بھی تھا تو بھئی جا کے کہ باقی پانچ ہزار جو ٹریفک کی جاب سے ان میں کسی نہ کسی طرح اکوموڈیٹ کریں گے دس ہزار میرٹ پہ گئی ہیں مگر ان کو دوسرے لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں گے کسی نہ طرح پھر مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ دو ہزار سنترہ کے اینڈ میں یا آتھارہ کے آغاز میں الیکشن آنے والے ہیں ان کو ایک ایسا آئی جی چاہیے جو سندھ کے تمام ایسس پیس کو ڈی آئی جیز کو الیکشن میں پیپلز پارٹی کے حق میں استعمال کرے اس لیے آئی جی ایڈی خواجہ کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے تمام اختیارات چھین لیے گئے ہیں کیونکہ وہ شاید پیپلز پارٹی کے ہاتھوں اس طرح الیکشن میں استعمال نہ ہو جس طرح وہ چاہتے ہیں دوسری بات آپ کے علم میں ہے صافیوں کے کسندھ میں اس لکت سب سے بڑا جو ٹول اور ہزار استعمال ہو رہا ہے کریکشن کے حق میں وہ پانی ہے جس کو چاہے پانی کے ذریعے روڑی کے نال کے پانی کے ذریعے نارا کے نال کے پانی کے ذریعے رائس کے نال کے پانی کے ذریعے اس کو استعمال کریں اچھا تم ہمارے خلاف ہو تمہارا پانی بن تم ہمارے خلاف ہو تمہارا وارٹر کورس بن دوسری بات دوسری بات آخری دنوں میں آکے صندھ حکومت نے ایک لاکھ جابز اعلان کیا ہے ایک لاکھ نوکلیاں دیں گے الیکشن سے چار پانچ شہ ماہ آٹھ ماہ پہلے یہ کرپشن کا اور منیپولیشن کا اور نیپوٹیزم کا ایک طریقہ ہے قومی عوامی تحریک اور میں مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک تو نیت کے خلاف یہ بل پیش نہ کیا جائے آج دوسرا آئی جی ایڈی خواجہ کو کام کرن دیا جائے تیسرا یہ ایک لاکھ نوکلیاں جو آپ بیچیں گے اور اپنے لوگوں کو دیں گے دادلیوں کے لیے رشوت کے طور پر وہ تھرڈ پارٹی کی ذریعے دی جائے یعنی ڈی ایس یا آئی بی اے کے ذریعے آپ ڈیس میں میریٹ میں وہ نوکلیاں دیں پیپلز پارٹی کے منپسند لوگوں کو نوکلیاں نہیں ملنے چاہیے چوتھی بات کہ جو گزشتہ جند سالوں میں نو سو عرب روپے کوئی نہیں بات کر رہا اس پہ سندھ کی سب پولٹیکل پارٹیز خواب ہو جائے نو سو عرب روپے ڈیولپمنٹ کے نام پہ استعمال کیے گئے ان کا حساب دے سندھ اسیبلیاں میں کہ وہ نو سو عرب روپے کہاں گئے اور زہدہری صاحب اور برادلی شاہ صاحب بتائیں کہ ہر ماہ چھے سو عرب روپے سندھ سے باہر جا رہے ہیں مختلف ڈیپارٹمنٹ سے دبائی جا رہے ہیں وہ کیسے جا رہے ہیں دوسری بات کہ تین سو پچاس عرب روپے اینیول ڈیولپمنٹ پروگرام کیلئے رکھے گئے ہیں جو رشوت کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں ان پہ عدالتیں نوٹس لیں اور آخری بات کہ ایک ایک ایم پی اے کو آٹھ آٹھ کروڑ دے رہے ہیں آپ آخری سال میں آکے آٹھ کروڑ داندلی سے الیکشن جیت کرنے کے لیے ایک سو اٹھ سٹھ ایم پی اے آٹھ آٹھ کروڑ تیرہ عرب روپے آپ سرکاری سندھ کے عوام کے دے رہے ہیں الیکشن کو منیپولٹ کرنے کے لیے کہ الیکشن میں داندلی ہو الیکشن میں لوگوں سے جبرن ان کا موٹ چھینا جائے اس کے لیے تیرہ عرب روپے آپ نے ابھی سے مختص کر دی ہیں تو میں پوچھ رہا ہوں یہ جو پاناما کا معاملہ چل رہا ہے کیا پاکستان میں سندھ کالونی ہے کہ وہ آپ نے زرداری کو لکھ پڑ کے دے دی ہے نواز شریف نے عمران خان نے عدالتوں نے پارلیمنٹ نے پاکستان میں سندھ کوئی مفتوع علاقہ ہے جو یہاں کے مفتوع کمانڈر آصف زرداری کے حوالے کرتی ہے جیسے چاہے لوٹیں آپ بلجے ہوئے پاناما میں جی ایٹی کی پہ جی ایٹی کیوں نہیں بنتی سندھ میں کرپشن پہ جی ایٹی کیوں نہیں بنتی سوئیز محل پہ سرے محل پہ سوئیز اکاؤنٹس پہ جی ایٹی کیوں نہیں بنتی چھے سو ارب روپے مہا نہ جانے پہ جی ایٹی کیوں نہیں بن رہی ضلوفکار آباد پہ کرپشن پہ جی ایٹی کیوں نہیں بن رہی کے فور منصوبے پہ جی ایٹی کیوں نہیں بن رہی فارس ایریگیشن ریوینیو آئیویز کی لاکھوں ایکڑ زمین پہ جبری قبضے کی جی ایٹی کیوں نہیں بنتی تھر میں جو ہزاروں بچے مر گئے جی ایٹی کیوں نہیں بچی جو اکلیتی بچیاں آخوا ہوتی ہیں اور ان کو پیپلز پارٹی کے وڈے رہے گھروں میں قید کر کے جبرن ان کو تبدیل کرتے ہیں جی ایٹی کہاں ہیں ان معاملات پہ جی ایٹی صرف لاہور کے اور پنڈی کے اور اسلام آباد کے معاملات پہ چلے گی ہم پنجاب کے پاکستان کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں ہم بارہ چڈار کے ہم بہاوزپور کے درد کو پشاور کو ای پی ایس کو کوئٹا کو اپنا درد سمجھتے ہیں مگر ہمارے درد کو بھی تو لاہور اور فیصل آباد اور پشاور اور کوئٹا والے بھائی سمجھے کہ ہم کو آپ نے اس صدی کے سب سے بڑے ڈان کے رحم مکرم پہ چھوڑ دیا ہے سب سے بڑا ڈان اس صدی کا سب سے بڑی سپریم کورٹ کہتی ہے سیسیلین مافیا ہے گارڈ فادر ہے آپ کو سندھ کی سیسیلین مافیا اور سندھ کے گارڈ فادر میں ذر نہیں آ رہے جنہوں نے نو سال سے سندھ کو تباہ کیا ہے جس کی چاہے زمین پہ قبضہ کر لیں کبھی ترقی بزیر دنیا میں کبھی سنا ہے آپ نے کہ کہا جائے کہ مزید انڈسٹری نہ لگائی جائے میں پوچھ رہا ہوں آؤ دران کا تو پوچھا کہنے ترقی آفتہ دنیا میں پوچھو تو چاہے ہونے تو انڈسٹری نہیں ہونے ابھی انور مجید کی شگر ملز کے لیے کہا گیا ہے کہ سندھ میں مزید شگر ملنے لگائی جائے کیوں کہ شگر ملوں کا جو گنہ انور مجید کو جانا ہے وہ دوسری شگر ملوں کو نہ جائے یہ فارمولہ بنائے گیا ہے کہ دوسری شگر ملیں ختم دوسری اسکیم ختم دوسری زمینیں ختم دوسروں کا پانی ختم دوسروں کا پانی سندھ کا آبادگار سندھ کا آبادگار جس کے پاس پچاس سو اکڑ زمین ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے کشتہ لے کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے وفاق سے آ رہے ہیں سندھ کے بائیوں کو عورتوں کو بہنوں کو ماں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو پیپلز پارٹی دے رہی ہے اور اگر آپ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ سے آپ کا نام نکل جائے گا اس قسم کی سیسیلین یہ سیسیلین مافیا یہ ایٹیلین مافیا یہ امریکہ کے انڈر گرف ورلڈ میں جو نیو یارک کے انڈر ورلڈ میں چلنے والی مافیا ہے اس مافیا سے بڑھ کر جو مافیا سندھ میں بیٹھی ہوئی ہے اس مافیا کے خلاف پاکستان کی حدالتیں چپ کیوں ہیں میں سندھ اسیملی کے ممبران کو آج اپیل کر رہا ہوں آپ پیسے جو جو عوامہ جیکو جیکو ووٹ نہیں دو نیب جے خاتم جے بلکے وہ کرپشن جو عامی ہوں دو جو جو آپ پیسے سپورٹ کرے گا ووٹ دے گا یہ نہیں آپ کیا چاہتے ہیں سندھ اسیملی کے ممبران آپ کیا چاہتے ہیں جنگل کا قانون ہو جو چاہے آکے لوٹ لے جو آئے کہ ٹی ایم او سے اگر دو کروڑ پڑے ہوئے تو ایک کروڑ اٹھانوے لاکھ نکلوالے جو آئے ہیدراباد کی کراچی کی لادکانہ سکھر اور میر پرخواست کی بجٹ کھا جائے ان بارشوں میں آپ نے دیکھا ہے کہا ہے سندھوکومت بارشے ہوئی کراچی ہیدراباد لادکانہ میر پرخواست سکھر میں کوئی دو تین گھنٹے کے لیے سارے شہر ڈوبے ہوئے ہیں سندھوکومت کا ہے سندھ کے سندھی بولنے والوں کو سندھ کے اردو بولنے والے مہاجروں کو پنجابیوں پشتونوں بلوچوں کو آپ نے اپنے گلیوں اور بولنے کے لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے خود پالتیاں بھرے گھروں سے پھیکے حکومت کا ہے حکومت کو جھوٹے ادارے بنا رہی ہے بٹشاہ کیمپس نام کا کچھ نہیں ہے فلاں کیمپس کا نام وہاں پہ ہے کچھ نہیں فلاں ادارہ ہے کچھ نہیں سارے پیسے کھا گئے تو میں سندھ اسمبلی کے میمران سے پوچھ رہا ہوں آپ نے ہمیں دیا سندھی میں جو لائن تو ڈیو نتھا تو لکھو یو دنہ لیتے کچھ نہیں ہو تو تنگ من تو کرو سندھ حکومت ہمیں دے کچھ نہیں رہی تو اب کرپ لوگوں کے خلاف جو بیس فیصد بیس فیصد حصار ہے اس کو بھی توڑ رہے ہیں اس کے انٹی کرپشن میں جو آئی جی اور ڈی آئی جی بچھائیں گے اس کے پاس انکوائری آئے گی وزیر کا فون آئے گا انکوائری ڈی کلاس کر کے خارج کر دی جائے گی وہ دن دن آتا ہوا خربوں روپے کھانے والا شخص پھر آپ کے سامنے دن دن آتا ہوا گاڑیوں کے جلوس میں ہاتھ ہلاتا ہوا گزرے گا اس لیے سیویل سسائٹی کو اپیل کر رہا ہوں سندھ کی پولٹیکل پارٹیز کو اپیل کر رہا ہوں جماعی اسلامی کو فنکشنل دیگ کو پی ٹی آئے کو نیشنلس پارٹیز کو جی او آئے کو تمام پارٹیز کو ان تمام پارٹیز کو اور سندھ اسیمبلی میں موجود تمام پارٹیز جو آج بیٹھی ہوئی ہیں کہ آپ ایک آواز بنیں اس بل کو رد کرنے کی کوششوں کو ناکام بنائیں اور میں سپریم کورٹ اور سندھ آئے کورٹ کو گزارش کر رہا ہوں چیف جسٹس سندھائے کورٹ احمد علی شیخ صاحب سے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ ساکیب نصار صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ سندھ میں نیب کے قانون کا خاتمہ آئین پاکستان کے آرٹیکل پچیس کی خلاف ورزی ہے پاکستان کے آئین کا آرٹیکل پچیس کہتا ہے کہ تمام شہری برابر ہیں ان کو ایک جیسی مروات اور ایک جیسے حقوق آسل ہوں گے تو پھر تین صوبوں میں کرپٹ لوگوں کے خلاف کاروائی ہوگی اور چوتھے صوبے میں کرپٹ لوگوں کو اجازت ہوگی کہ جو چاہے لوٹ لو تو اس لوٹو اور تو بھائی بھاگ جانے والے فارمولے کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ اپنا گردار دا کریں شکریہ شکریہ شکریہ